سابق کپتان محمد افریس نے صرف شاہین شاہ افریدی کی انجری پر پاکستان کرکٹ بورٹ پر تنقید نہیں کی بلکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیکل پینل کی جانب سے کھلاریوں کو ہونے والی انجریز پر ری ہیب پروگرام پر بھی سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انجریز ہر کھلاری کو ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں انجریز کی تشقیص اور ری ہیب دونوں ہی مناسب انداز میں نہیں ہوتے دوسرے ملکوں میں کرکٹرز کو خطرناک انجری ہو جانے پر یا تو آپریشن یا پھر ری ہیب کے بعد چار سے چھ ماہ میں کرکٹ میں واپسی کے لیے موقع دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایسے کرکٹر کا کریئر ہی ختم ہو جاتا ہے کلیر کرتا جاؤں کہ مارڈن کرکٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی بہت سی چیزیں چینج ہوئی ایوال ہوئی کرکٹ لیکن اس میں فٹنس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے تو یہ انڈویجول میٹر ہے انڈویجول ڈسپلن ہے آپ اپنی خود لک آفٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو پرپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کلیمٹائز کرتے ہیں اپنی انٹینسٹی لیول کی جو بھی آپ نے ٹریننگ کی ہوتی ہے وہی آپ کے میچ کے اندر جا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ انجری ہوتی ہے ہم سب کو کیریئر کے اندر ہوئی فاس بوررز کو تھوڑی سی ہسٹری زیادہ ہے لیکن ہونا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہو جائے اور وہ اگر کسی وجہ سے آ گئی آپ کے انجری ہوتی ہے تو اس کی ریہیب اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو ارلیس جو ہے وہ ہونا چاہیے انفارشنیٹلی میرے اپنے ایکسپیرینس میں فرس ٹائم گوٹ مائی انجری انٹرنیشنل لیول وہ دو ہزار تین کے اندر ہوئی جب میں نے کھیلنا شروع کیا تب سے لے کے اب تک ہماری فائنڈنگز ہی صحیح نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر یعنی ڈیگنوزز ہی ٹھیک نہیں ہے مشکل ہوتی ہے لیکن اس کو تجرباتی طور کے اوپر تو بہت سے چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اس کی ایک کلیئر فائنڈنگز اور ایک کلیئر ریہیب پروسس ہمارے انفارشنیٹلی سیٹ اپ نہیں ہوا اور یہ ایک مسنگ پارٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر جس کے اوپر جس کو اوورلوک کیا جاتا ہے کیونکہ انفارشنیٹلی ہمارے بہت سے ایڈمیسٹریٹر جو آئے جو کرکٹ بورڈ کے اندر آلہ عوضوں پر رہے ان کو فیزیو اور میسیور کے اندر فرق کی سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا فیزیو نہیں کہا میسیور لائے جو سو یہ بہت سے ایشیوز آئے اور ان کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے کہ میں صرف یہی کہوں گا کہ انجری کی فائنڈنگز اور ریہیب انفارشنیٹلی اب تک ویسا ڈیولپ نہیں ہوا پاکستان کے اندر میں نے اپنے کیجئر کے اندر مجھے جب جب کوئی ایشیوز آئے میں نے جب یہ ریلائز ہو گیا کہ یہاں پہ مشکل ہیں میں خود جاتا تھا باہر پھر خود فگر آؤٹ کیا اگر مجھے کوئی انجری ہوئی ہے میں باہر جاتا تھا اور پھر میں خود اپنی وہ جو مجھے لگتا تھا کہ انجری زون جس کی وجہ سے میں باہر ہو سکتا ہوں وہ میں ٹریٹمنٹ باہر سے لیتا تھا لیکن یہاں پہ میں ایک منٹرنس ورک کرواتا تھا یہ نہیں کہ یہاں پہ لوگ برے ہیں دونٹ ٹیک می راؤں لیکن ان کو اپ ڈیٹ نہیں ہوئے وہ انفارشنیٹلی ان کی گلومنگ نہیں کروائے گی انٹرنیشنل لیول کے ریہاب سینٹر کے مطابق دنیا کہاں پہ جا چکی ہے میں اکثر دنیا کے پلیئروں کو دیکھتا تھا کہ وہ ان کو نیک انجری ہوئی بیک انجری ہوئی شولڈر انجری ہوئی سرجریز بھی ہوئی اور وہ چھ ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد دوبارہ اسی ترکے سے واپس آگئے لیکن ہمارا ایک مرتبہ اگر کچھ ہو گیا ہی نیور کیم ایک